مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے بے شک تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں ہم اس کی حمد بجالاتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اسی سے بخشص طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالی کی پناہ چاہتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کردے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے اللہ تو درود و سلام اور برکتے نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر ان کی آل پر اور ان کے تمام اصحاب پر اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں فیلا دیں اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے تمہیں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتے سے بھی بے شک اللہ ہمیشہ تم پر پورا نگہبان ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہا کرو وہ تمہارے کاموں کے اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کرے گا وہ یقیناً بڑی کامیابی سے سرفراز ہوگا حمد و صلی اللہ کے بعد اے مومنوں بے شک اللہ عز و جل نے اسلام کے ذریعے ہمیں قوت و غلب آتا فرمایا ایمان کے ذریعے ہمیں عزت بخشی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے ہم پر بڑی مہربانی فرمائی چنانچہ ان کے ذریعے ہمیں گمراہی سے نجات دی اور ہدایت کا راستہ دکھایا اختلاف و انتشار سے نکال کر اتحاد کے راہ پر گامزن کیا ہمارے دلوں میں الفت و محبت پیدا کی ہمیں اپنے دشمنوں پر غلب آتا کیا اور ملکوں کو ہمارے زیر نگی کیا ہمیں آپس میں محبت کرنے والا بھائی بھائی بنا دیا لہذا لوگو اس عدیب نعمت پر اپنے رب کی تعریف کرو اس سے مزید فضل و کرم کا طلب غار بنو اور ان نعمتوں پر اس کا شکر گزار بندہ بنو بے شک اللہ عز و جل نے تم سے سچا وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے مخالفین پر غلب آتا کرے گا اور معاصیت کے کاموں اور کفران نعمت سے دور رہو بن زکریہ علیہ السلام کو پانچ باتوں کا حکم دیا کہ وہ خود ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دیں قریب تاکہ وہ اس حکم کی تعمیل میں سستی و تاخیر کرتے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالی نے تمہیں ان پانچ باتوں کا حکم دیا ہے کہ تم خود ان پر عمل کرو اور بنو اسرائیل کو بھی حکم دو کہ وہ بھی اس پر عمل کریں یا تو تم ان کو حکم دو یا پھر میں ان کو حکم دیتا ہوں یحیاء علیہ السلام نے کہا میں ڈرتا ہوں کہ اگر آپ نے ان امور پر مجھ سے سبقت کی تو میں یہ زمین میں دھسا دیا جاؤں یا عذاب میں امتلا کر دیا جاؤں پھر انہوں نے لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا مزد لوگوں سے بھر گئی لوگ کنگوروں پر بھی جا بیٹھے پھر انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں پانچ باتوں کا حکم دیا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تمہیں حکم دوں کہ تم بھی ان پر عمل کرو پہلی چیز یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اس شخص کی مثال جس نے اللہ کے ساتھ شریکیا اس آدمی کی ہے جس نے ایک غلام خالص اپنے مال سے سونا یا چاندی دے کر خریدا اور اس سے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا پیشہ ہے تو تم کام کرو اور منافع مجھے دو سو وہ کام کرتا ہے اور نفع اپنے مالک کے سوا کسی اور کو دیتا ہے تو بھلا کون شخص یہ پسند کر سکتا ہے کہ اس کا غلام اس قسم کا ہو دوسرا اور اللہ تعالی نے تمہیں صلاة کا حکم دیا ہے تو تم جب صلاة پڑھو تو ادھر ادھر نہ دیکھو کیونکہ اللہ اپنا چہرہ صلاة پڑھتے ہوئے بندے کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے جب تک وہ ادھر 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 نہ دیکھے اور تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور اس کی مثال اس آدمی کی ہے جو ایک جماعت کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ایک تھیلی ہے جس میں مشک ہے اور ہر ایک کو اس کی خوشبو بھاتی ہے اور اسائم کے موہ کی بو مشک کی خوشبو سے بڑھ کر ہے اور تمہیں صدقہ و زکاة دینے کا حکم دیا ہے اس کی مثال اس کی ہے جسے دشمن نے قیدی بنا لیا ہے اور اس کے ہاتھ اس کی گردن سے ملا کر بان دیئے ہیں اور اسے لے کر چلے تاکہ اس کی گردن اڑا دیں تو اس قیدی نے کہا کہ میرے پاس تھوڑا زیادہ جو کچھ مال ہے میں تمہیں فدیہ دے کر اپنے کو چھوڑا لینا چاہتا ہوں پھر انہیں فدیہ دے کر میں اپنے آپ کو آزاد کرا لیا اور اس نے حکم دیا کہ تم اللہ کا ذکر کرو اس کی مثال اس آدمی کی مثال ہے جس کا پیچھا دشمن تیز سے کرے اور وہ ایک مضبوط قلعہ میں پہنچ کر اپنی جان کن دشمنوں سے بچا لے ایسا ہی بندہ اپنوں کو شیطان کے شر سے اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں بچا سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تمہیں ان پانچ چیزوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حکم مجھے اللہ نے دیا ہے بات سننا دوسرا سننے کے بعد اطاعت کرنا تیسرا جہاد کرنا چوتھا ہجرت کرنا پانچوہ جماعت کے ساتھ رہنا کیونکہ جماعت سے ایک بالش بھی ہٹا اس نے اسلام کا پھٹا اپنی گردن سے باہر نکال فکا مگر یہ کہ پھر اسلام میں واپس آ جائے اور جس نے جاہلیت کا نعرہ لگایا تو وہ جہنم کی اندھنوں میں سے ایک اندھن ہے یہ سن کر ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول اگرچہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے آپ نے فرمایا ہاں اگر وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے تو تم اللہ کے بندو اس اللہ کی پکار پر لبے کہو جس نے تمہارا نام مسلم و مومن رکھا اللہ تعالیٰ میرے لئے اور آپ سب کے لئے قرآن کریم کو بابرکت بنائے اور اس میں موجود آیات اور حکیمانہ نصائے سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے اور ہم سب کو رسولوں کے سردار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور حدیث سے فائدہ پہنچائے میں یہی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے آپ سب کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے گناہوں کی بخشیص طلب کرتا ہوں آپ بھی گناہوں کی بخشیص طلب کریں بے شکر وہ بہت سیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو سارے جہانوں کا پالہ نہار ہے جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے میں اپنے پروردگار کی تعریف بیان کرتا ہوں ظاہری و باطنی تمام نعمتوں پر اس کا شکر بجالاتا ہوں اور ہر طرح کی خیر و بلائی پر حمد و سلام بیان کرتا ہوں وہ ایسا ہی ہے جس طرح اس نے خود اپنی حمد و سلام بیان کی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ متقیوں کا دوست ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں اے اللہ تو ہمارے سردار محمد پر ان کی جملہ عالو اصحاب پر رحمت و سلامتی اور برکت نازل فرما اے ایمان والا والاہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو بیان کے آ جاتا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام نے اپنے لختے جگر سے کہا میں آپ کو ایک وسیعت کرنا چاہتا ہوں اور جامع مختصر وسیعت تاکہ آپ اسے نہ بھولے میں آپ کو دو چیزوں کے کرنے کی وسیعت کرتا ہوں اور دو چیزوں سے منع کرتا ہوں جہاں تک ان دو چیزوں کی بات ہے جن پر عمل کرنے کی وسیعت کرتا ہوں وہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے نیک بندے خوش ہوتے ہیں اور بکتر اللہ کے دروازے کو دستک دیتے ہیں پہلا میں آپ کو کلمہ الہ الہ اللہ کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ اگر زمین و آسمان کو ایک حلقہ اور دائرہ بنا دیا جائے یہ کلمہ اسے ریسہ رضا کر دے گا اور اگر زمین و آسمان کو ایک پڑھے میں رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ ان پر بھاری ہوگا دوسرا میں آپ کو سبحان اللہ و بحمدہی کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ تمام مخلوقات ان دونوں کلمے کا ورد کرتی ہیں اور انہی کے ذریعے تمام مخلوقات کو روزی بہم پہنچتی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہر چیز صرف اسی کے حمد و ثنہ اور پاکی بیان کرنے میں مشغول ہے لیکن تم لوگ ان کے تصویح کو نہیں سمجھتے ہو وہ بے شک بڑا بردبار بڑا معاف کرنے والا ہے اور جہاں تک ان دو چیزوں کی بات ہے جن سے میں آپ کو منع کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے نیک بندے ان سے دور ہو جاتے ہیں میں آپ کو شرک اور قبر و غرور سے منع کرتا ہوں اللہ کے بندوں اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل فرد محمد بن عبداللہ پر درود و سلام بھیجو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں ایمان والا تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو یا اللہ تو اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت رحمت و سلامتی اور برکت نازل فرما یا اللہ ہدایت ایفتہ خلفہ راشدین ابو بکر عمر وثمان علی سے اور تمام صحابہ و تابین سے تو راضی ہو جا اور ان سے بھی جو احسان کے ساتھ تا قیامت ان کی پیروی کرے اور ان کے ساتھ ساتھ فضل و کرم کرتے ہوئے ہم سے بھی راضی ہو جا اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما کفر اور اہل کفر کو ذریل اور رسوا کر دے اے اللہ تو اپنے دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے اس ملک اور تمام مسلم مالک کو منو سکون اور خوشحالی و کشادگی کا گہوارہ بنا دے ہمیں اپنے ملکوں میں معمون و محفوظ رکھ ہمارے حکمران و عظیمداروں کی اصلاح فرما ہمارے حکومتیں اسے لوگوں کے ہاتھ میں دے کہ تجھ سے خوف کھائے تجھ سے ڈریت اور تیری رضا و خشنودی کے کام کرے اے سارے جہانوں کے پالنہار اے اللہ خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کے توفیق عطا فرما اپنے پسندیدہ طریقے کی طرف ان کے رہنمائی فرما انہیں اپنی رضا کے لئے عمل کرنے کے توفیق عطا فرما ہر خیر و بھلائی کے معاملے میں ان کی مدد فرما اے جہانوں کے پالنہار اے اللہ تو ان کی آرام درستی عطا فرما انہیں ہر نیک صالح اور مقبول عبادت کی توفیق عطا فرما اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے جہانوں کے پالنہار اے اللہ تو ان کے ولی احد کو بھی اپنے پسندیدہ کاموں کے توفیق عطا فرما ان دونوں کا اپنی ہدایت کی توفیق عطا فرما ان کے ذریع اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ تو فلسطین کے خمزور بھائیوں کی مدد فرما اے سارے جہانوں کے پالنہار اے طاقت و قوت کے مالک تو ان کا حامی و ناصر اور مددگار بن جا اے اللہ تو ان کے مسائب کو دور کر دے ان کی پریشانیوں کو زائل کر دے اے فضل و کرم والے ان کی اور تمام مسلمانوں کی پریشانیات دور فرما اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے اے اللہ تو ہم نے جو گناہ اور ظلم کیا اسے بخش دے ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافروں پر ہمیں فتح و نسرت عطا فرما یا اللہ تو ہمارے اگلے پچھلے پوشیدہ والانی اور تمام وہ گناہ جنہیں تو ہم سے زیادہ جانتا ہے وہ سب معاف فرما تو ہی آگے کرنے والا اور پیچھے ڈھکیلنے والا ہے تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو پاک ہے اور ہم سب ظالم ہیں اگر تو ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم خسار اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے یا اللہ ہم توسے دنیا میں بھلائی کا سوال کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما اللہ کی بندو اللہ تعالی عدل کا بھلائی کا اور قرابتداروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کام و ناشائز تحرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو پس اللہ تعالی کو یاد رکھو وہ تمہیں یاد رکھے گا اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکریہ دا کرو وہ مزید نوازے گا اور اللہ تعالی کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے